ہم لوگ کیوں یہاں کھڑے میمان کے لئے ہم لوگ میمان کو ریسیف کرنے کے لئے آئے انایے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی یہاں وہ موجود ہوں گے تھوڑی در میں ہمارے ساتھ پھر ان کو اندر لے کے جائیں گے اور نارائنپورا دکھائیں گے ہلو ایفریون میں اس وقت موجود ہوں نارائنپورا کے گیٹ کے پاس تمہیں یہاں کیوں موجود ہوں میں یہاں ریسیف کرنے آیا ہوں فران بھائی کو جو کہ آ رہے ہیں ہمیں لاہور سے اور وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے نارائنپورا ایکسپلور کریں گے ہمارے ساتھ پورا نارائنپورا وزید کریں گے یہ ان کا تیسرا چکر ہے یہاں پر کناشی میں اور نارائنپورا میں تو ابھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں جن کا ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر نارائنپورا کے گیٹ کے پاس اور انہائے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھیں آپ تو پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے ریسیف کر کے ہم نارینبورہ کا وزٹ کروائیں گے وہ تیسری بار یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ بتائیے گا آج کا بلوگ آپ کو کیسے لگا اور میں پڑھے دنوں سے کوئی بلوگ نہیں بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کچھ زادی مصروفیات ایسی تھی بھی اس کی وجہ سے جو میں بلوگ بنا نہیں پا رہا تھا تو ابھی فران بھائی کے ساتھ آج نارینبورہ کا وزٹ کریں گے تو پھر آپ بتائیے گا کہ ہمارا ہی اگلوگ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں جل سے جل تاکہ نارینبورہ کی پروگریس کے لئے ہم لوگ مزید کام کرتے ہیں Thank you so much Hello everyone تو اس وقت فران بھائی ہمارے ساتھ فائنلی موجود ہیں جو کہ لاہور سے آئے ہیں اور یہ ایک بینکر بھی ہے ساتھ ساتھ ایک شوشل ایک بھی بیس بھی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے مائنورٹیس کے لئے ہندو کمیوٹی کے لئے تو فران بھائی سب سے احبیت آپ کا حکمOSکر آپ ذکھیں کہ آپ نے اور ہے آپ کا شکریہ آپ نے دعوت دی Thank you so much اور یہ آپ کا دوسرا ہے تیسرا وزیٹ ہے تیسرا وزیٹ ہے والپہ اور ابھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فران بھائی نارینبورہ کریں گے تو آج رہیے کا ساتھ بہت ساری ایکسسائٹمنٹ ہے بہت سارے مندیروں میں جائیں گے بہت سارے مندیروں میں جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ اور دیکھے گا ہمارا یہ بلوگ کے ساتھ ہم کودہ نارائنکورا ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ہمارا ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے نارائنکورا کی ڈیولپمنٹ کے لیے جتنی ہماری پرسنل ایفرٹس ہو سکتی ہیں ہم لازمی کریں ڈیولپمنٹ کا کام نارائنپورا میں بہت تیزی سے شروع ہو گیا یہ فلور ڈالا جا رہے ہیں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو آگے کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئیے گا یہ ہماری انایا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر بلوکنگ کا کام جاری ہے نارائنکورا کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے ساتھ ساتھ پران بھئی یہ ہماری کچھ کوششوں سے حکومت پاکستان نے سین گورنمنٹ نے اور جو یہاں کی نمائندہ جماعت ہے جو نے اس پر بیان دیا ہے اور آنے والے وقت میں ہمیں یقین ہے نارائنکورا بہت زیادہ پروگریس کرے گا یہ آپ دیکھیں ساری بلوکنگ ہوئی ہے یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی نارائنکورا میں جاری ہے ساتھ 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 یہ دیکھیں کتنی بہتری ہوئی ہے کٹر کے ڈککن لگیں اچھا اس کا کریڈٹ میں دوں گا یہ ابھی تک جو ہے آناؤنسمنٹ جو ہوا ہے تو پاکستان پیپرس پارٹی کی طرف سے آناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ یہ جتنی بلوکنگ ہو رہی ہے نارائنپورا میں یہ پیپرس پارٹی نے کروائی ہے تو فران بھئی ہم اپنی طرف سے ہر اس پارٹی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ہماری یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں بلوکنگ ہوئی ہے پورے نارائنپورا کے اندر یہ بڑی لائن کا ایریہ کلاتا ہے پورا نہیں نہیں یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہ گردوارے کے پاس ہے بھی کچھ جنوں میں گرنانک صاحب کا جنم دن بھی ہے تو یہ اس کی تیاری ہیں ساری گورنمنٹ آف پاکستان نے دیان دیا ہے ہماری طرف کچھ ڈیولپمنٹ کی طرف یہ دیکھیں پورے اس ایریہ میں ابھی بھی کام جاری ہے یہ گردوارہ تو آپ آ چکے ہیں نا فران بھئی آپ کو ابھی بعد میں بھی وزٹ کراؤں گا میں یہاں کا یہ دیکھیں اس پورے ایریہ میں کام ہو رہا ہے اور یہ بہت خوش آئین ہیں ہمارے لئے اور جنہوں نے یہ افرٹ کیا ہمارے اس ہداکے کے لئے ہم ایک دور پھر ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں مریم چوک میں اور یہ سامنے گردوارہ ہے تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نارائنپورا کے اندر ہمیں کہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جب آپ کو ناشتہ پانی کھراتے ہیں یہاں سے یہ ایریہ سے آپ واقع ہوں گے یہاں جو ہم لوگوں نے پلانٹیشنز وغیرہ کی ہے یہ سباب دیکھ رہے ہیں یہ ہماری یہاں پہ ایک ٹریجیڈی ہو گئی ہے میت ہوئی ہے اس وجہ سے اس ایریا کے اندر ابھی یہ لیڈیز پیٹ کے تو جو ہے میت کے بعد ہم لوگ کچھ پرشاد بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلا آتے ہیں آ جائیں چلتے ہیں گھر کی طرف جی جی پران بھئی ہے ہم لوگوں نے تھوڑی سی کعوش اور موشش کی ہے صحیح صحیح اور ابھی بزید آگے کچھ کیا رہی ہے تھوڑا سا بجٹ کا اشیو ہے اس کو کریں گے ہم لوگ کمپلیٹ اور یہاں بھی بلوکنگ بگیرہ ہو جائے گی صحیح اور یہ پوشن آپ دیکھیں کتنا خراب ہے تو اس پوشن کو بہتر کرنا ہے اس کو بھی چھوٹا سا گارڈن بنانے کی سوچ ہے صحیح تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہمیں یقین ہے آج ساہ ساہ سا بہتر کریں گے اور اس دفعہ نورادری بہت اچھی گزری ہے آپ آتے ہیں کو بہت اچھا لگتا ہے چلیں آپ گھر پر چلیں جی بھر آجائیں تو فران بھائی اس وقت ہم لوگ ڈیپو نمبر گیارہ میں موجود ہیں جہاں میں رہتا ہوں اور یہاں بھی ہم لوگوں نے کوشش کر کے یہ دیکھیں پلانٹیشنز وغیرہ کروائی تھی ابھی نورادری میں اور ابھی ہم لوگ اوپر جائیں گے آجائیں یہ ہے فران بھائی ہماری چول اور یہ دیکھیں سامنے والی چول آجائیں آپ کو پہلے کبھی چول والے گھر ایکسپیئرینس کی ہے آجائیں آج آپ ایکسپیئرینس کراتے ہیں آپ کو ہمیں بیگم آجائیں آجائیں syn修 پہلے گھر میں ہمارے گھر میں آ چکے ہیں ہمارے غریب کھانے کے اندر مس ڈالے گھر ہیں آپ نے بہت ہمارے غریرین بہت شکریہ آپ کا تشریف ہمارے غریب کھانے میں بڑی نوازش آپ کی آپ نے کہا کہ آپ کا شکریہ نے pen再見 بہت اچھا لگا آپ سے ملکے آپ تقریباً دو تین سال کے بعد آئے کرانچی تین سال بعد آئے کرانچی تو فران بھائی کیسا لگا آپ کو ناراینپورا میں آکے آج کافی چیزیں جو میں بتاو نظر آ رہا ہے بہت مصمت قسم کی دفتیلیاں نظر آ دی ہیں یعنی صفائی صدرائی کے پوائنٹ او فیو سے بھی اور اس کے علاوہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے باقاعدہ اور اس کے علاوہ جس طرح سے یہ کیاریاں بننے کا شروع ہو رہا ہے یہ انوائرپنٹی بینیفٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ آہستہ آہستہ بہت ہی پوزیٹیو کیسن کی چینجز آ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے فران بھئی اور مزید چینجز آئیں گے اور آپ جیسے لوگ ہماری سپورٹ کریں گے تو بہتریاں ضرور ہوگی اور نارینبورہ کے گروپ میں بھی آپ ایڈ ہیں تو اس گروپ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا نارینبورہ کے گروپ بنایا جو میں نے بنایا تشکیل دیا ہے اور اس کے بعد جو سارے سلسلے گار آپ نے لیکھے ہیں آپ شروع دن سے اس گروپ کے اندر ایڈ ہیں دراصل وہ گروپ تو بنایا تھا ریحان اللہ والا صاحب نے 2019 میں لیکن ابھی توڑا شوشل میڈیا مائنڈ بن گیا لوگوں کا تو ان کو سمجھ آ لیے کہ اس کی کیا قوت ہے تو اس سے بڑے فائدے ہوئے ہمیں اور آپ کو کیسا اثر اس کے اندر اگر آپ کچھ مشورہ دینا چاہے اس گروپ کے اندر لوگوں کو میرے کیا میں اس گروپ کو بنایا ہی ایک بہت اچھا ایک نام تھا کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ آپ اس میں شاید یعنی نیکس ڈور نیبر کے ساتھ اپنے کھڑے ہو کے اتنی دیر زیادہ کبھی اپنی دیر کرتے چلتا سوشل میڈیا کے تھوڑھ اور یہ چیٹنگ فورم کے تھوڑھ آپ اس میں کونیکٹیڈ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی پوزیٹیو کیسوں کے اور بہت ہی زیادہ ایک فیمیٹیو کیسوں کے مشورہ ایکسچینج کرتے ہیں تو یہ نوائنپورہ کا جو وٹسائل گروپ بنایا ہے اس میں بھی مجھے یہ بینیفٹ ہمیشہ نظر آیا یہ یہاں پر سب لوگیں کٹھے ہو کر ایک بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی بینیفٹ کیسے کوئی ایڈوانٹیجز والی چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز کر سکتے ہیں تو یہ سجیشنز اور ایڈوائسز کا جو ایک سلسلہ چلنے کے لئے اس میں یہ ایک بہت اچھا اکدام ہے تو فران میں ابھی ہماری کوشش ہے کہ نارانپورہ کے اندر نارانپورہ کمیٹی کا تشنیل دیں اور نارانپورہ کی فلاہ و بیبود کے لئے اور باقی چیزوں کے لئے کام کریں ترقی کے لئے نارانپورہ کی پروگرس کے لئے کام کریں تو یہ بھی بہت جلد جو ہے عمل میں آنے والی ہے جس کو یہاں کے جو ہمارے سینئر جو لیڈرز ہیں جو سینئرز ہمارے عوضیداران ہیں وہ اس کو جو ہے لیڈ کریں گے اور پیچھے یوت جو ہے ہماری کو اس کو سپورٹ کریں تو یہ بھی ہمارے لئے بہت کشائی جانے کافی عرصے کے بعد یہ جتنا ایمپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چھوٹے سے واتس اپ گروپ کے اس کے تشکیل دینے کے بعد جو یہ سارا ایمپیکٹ سامنے آیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلائے کہ نارانپورہ کے اندر کتنے پروبلمز ہیں اس کو حل کرنا چاہیے مسئلے مسائل اور ابھی یہاں تھوڑا پروبلمز ہمارے ساتھ یہ کنسٹریکشن کا جو کام ہے بیلڈنگوں کی رپیر مینٹینس کا کام ہے اس کی طرف بھی تھوڑی گورنمنٹ اگر توجہ دے گھر ہمارے گھرے کنڈیشن میں نہیں ہے آپ دیکھیں آپ خود بھی بیٹھیں لیکن باہر سے بیلڈنگوں کی وہ کنڈیشن بہت خراب ہے تو ہمیں امید ہے آپ کچھ پروڈیکٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ضرور جس طرح سے پہلے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ سو آ رہا کیونکہ کترے کترے سے دریا بنتا ہے جس طرح پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے سی ایفرٹس اپنی جاری رکھی تھیں انشاءاللہ کیونکہ ایک تو تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ ہمارا وزٹ ہو رہا ہے اب دوبارہ سے سارے ایریا کو ایکسپلور کریں گے اور اب دیکھیں گے جو اس وقت ہمارے پاس اٹموس میٹس کیا ہے نارائنپورا کی اس پر انشاءاللہ ہمیں سی کوشش کریں گے ہم اچھرادی طور پہ بھی اور اشتماعی طور پہ بھی ڈینکیو سومچ سر اور آپ کا باگی کا ہے ابھی تھرپارکر بھی اب ہو کے آئیں اہدرباد بھی ہو کے آئیں تو وہ ایکسپلئنس کے سارا سر وہ ایکسپلئنس بھی بہت اچھا رہا ہے ان کے تھرپارکر میں آپ کو بتا ہے ہمارے بہت بہت شکر ہے کہ ہمارے ساڑھے چار سو سے زیادہ پروجیکٹ مکمل ہو گئے ہیں تھرپارکر میں اور اس کے لئے ہم لوگوں کو کافی زیادہ ممالک سے ریکنیشنز بھی مل چکی ہیں فلپائن سے بھی یوکے سے بھی امریکہ سے بھی اور ابھی ہالی میں کینیڈا سے بھی ہم لوگوں کو انٹرنیشنل ریکنیشنز مل رہی ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد مزید ہمارے پر مضبوط ہوتا ہے اور ہم یعنی جو ایک چیریٹیز کا اور ایک ڈونیشنز کا ایک سلسلہ چاری رہتے ہیں جس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے اس طرح کے یہ سب سے زیادہ یعنی بیک پور ہوتی ہے یہ تمام پٹوں اس پہ ہمیں بہت زیادہ مدد سرینکش اگر آپ نارینبورہ کے لئے کوئی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو وہ کس پیس پہ ہوگا یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر صرف پہلے ہم نے صرف پانی کے مسئلے پہ کام کیا تھا تھنڈا اور فلٹر شدہ پانی یہاں پر مندروں میں ارینج کروایا جائے لیکن وہ صرف اگلوتہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تعلیم کا مسئلہ بھی ہے یہاں پر صحت کے مسائل بھی ہیں یہاں پر روزدار کے مسائل بھی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے تمام جو مسائل ہم کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں اس میں تعلیم سکتے زیادہ صرف اے ریست ہے کہ اگر ہم یہاں پر تعلیم وغیرہ کے زیادہ کام کرنا شکر کریں سر بلکل آپ نے صحیح کہاں بہت سارے سے کمیونٹی حال خالی ہے بلکل خالی پڑھیں جو کسی اچھے کام کے لئے یوز نہیں ہو رہے تو یہ میرا بھی حیال تھا اور ایک کافی عرصے سے سوچا ہوا ہے کہ ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ نارینکورا کے بچوں کے لئے بننا چاہیے جس میں ان کو کمپیوٹر سکلز جو ہے وہ ملے اور وہ کوئی مقتار ہو سکے جو بچے زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ان کے پاس سکلز آ جائے گی اور آج کل آپ کو پتا ہے کمپیوٹر سکلز کی ساری بات ہے ڈگریوں کی تو اب جس طریقے کا دور چلتا ہے تو آپ اس پر کیا بولیں گے سر ایسا کچھ اقدام ہونا چاہیے نارینکورا میں دلکل اس طرح کا اقدام ہونا چاہیے کیونکہ تو آج کل جو بھی نوجوان نسل ہے وہ انٹرنیٹ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے ان کی اس چیز کے لئے انٹرنیٹ استعمال صرف چیٹنگ کے لئے یا موبائل سرفنگ کے لئے یا ڈانگ لوڈنگ کے لئے یا موویز دیکھنے کے لئے انٹرنیٹ کا استعمال محدود نہیں ہوتا اس کے بے پناہ فوائد بھی ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سارے سوفیئر وغیرہ کی ڈیویلپنٹ کا بہت ساری پروگرامنگ وغیرہ انٹرنیٹ کے ترور آپ سیکھ سکتے ہیں آن لائن کلاسز انٹرینڈ کر سکتے ہیں تو اگر ایک اس طرح کا انٹرنیٹ جانا دیا جائے تو میرے خیار میں بہت ہی پوزیٹیو کی جو ہے ایک حوارنیس بھی پھیلے گی اور وہ ان کی اپنی سکلز اور امیلیٹیز کو مزید پولیش کر سکیں آئی ٹی انفرمیشن کے حوالی سے بالکل صحیح تو سر ہمیں امید ہے ہم نے تو ہمارے بات تو جگہ بھی پوجود ہے اور آپ جیسے لوگ اس پر اگر کچھ انشیئیٹیو لیں گے ہمارے ساتھ تو ضرور ہم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے اور بہت جل جو ہے کچھ ایسا کچھ ایسا انسیٹیوٹ جو ہے پر نارانپورا کے بچوں کے لئے ہم لوگ لے کے آئیں گے جہاں وہ کمپیوٹر سکلز حاصل کر سکیں تینکیو فران بھائی ابھی آپ کے لئے چائی مانگاتے ہیں گرما گرم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نارانپورا کا باقی وزیٹ کریں گے مندروں میں جائیں گے جیسے آپ کو پہلے نارانپورا ایکسپلور کروایا تھا اسی طریقے سے میں آپ کو کسی اور گیٹ پہ انتظار کر رہا تھا لیکن آپ دوسری سائٹ پہ چلے گئے چلے کوئی بات نہیں آپ آئیں دیر آئے درست آئے آئے تو ہمارے پاس ہی اور آپ آئیں اس کے لئے مہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو بات ہی تو جو ہم لوگ جا رہے ہیں نارانپورا ایکسپلور کرنے کے لئے فران بھائی کے ساتھ آجائیں فران بھائی چلے اس وقت نارانپورا ایکسپلور کریں گے نارانپورا دیکھیں گے ایکٹیویٹیاں ہو رہی ہے بھائی کو مندر بھی وزیٹ کرنا ہے اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی ساڑھی کی دکان میں جائیں گے ساڑھیاں بھی ایک دوست نے بھی کہ اگر آپ کچھ ساڑھی کے اوپر بنائیں گے تو پلیز بتائیے گا تو آج اچھا موکہ ہے پلیز دیکھ لیجئے گا آج ہم لوگ ساڑھیاں پرچیس کریں گے فران بھائی خاص طور پر لاہور سے آئیں ساڑھیاں پرچیس کرنے تو یہ ایکسیٹمنٹ بھی آپ کو آج دکھائیں گے چلیں فران بھائی چول کا ایکسپلورنس کا کیسے لگا آپ کو کافی انٹرسٹنگ اور بہت ڈیفرنٹ بھینکیو مجھے ساڑھاں جیسے کہ پہلے آپ کو پتا یہاں پر اکمیت ہو چکی تھی دادی سے نہیں مل رہے بھول گئے بھائی پیجانی ہو بھائی نے آج 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 اس وقت کچھ یہاں پر ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آئیں آپ کو اندر وزٹ کر آتے ہیں مندر کا آج آج تو فران بھائی ایک دبا پھر ماروڑی مندر میں نوال مندر میں موجود ہے دو سال بعد آج 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 یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں بلکل بلکل اس پندر میں آپ پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں بھی رینوڑی کا کام جا رہی ہے پہلے یہ سیمیٹ کے بنے مہتے بھی آپ دیکھیں ماروڑ کے بنے گا تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے بلکل تھوڑا چینج آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں مہاروڑی نوال صاحب باپ جی کا مندر ہے جو ہمارے مرشد کہلاتے ہیں ہمارے گروہ مہاراج کہلاتے ہیں بلکل صحیح بلکل مندر بھی آپ ویزٹ کر چکے ہیں بلکل کسی مرشد بلکل بلکل آپ کی مہموری ماشاءاللہ افران بھئی بہت تیز ہے ہاں اور یہ کالی ماتا کا مندر ہے اکنپتی باپپا شنطوشی ماتا شنطوشی ماتا پہ بھی دیکھیں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ماربل پہ آئی ہے بھائی نا ماربل بغیرہ کے سارا کام مہا پر پیا گیا گیا ہے دوہ بردیس تو کافی سارے چینج نظر آئے ہوں کے فران بھئی آپ کو یہ ہے فران بھئی شنی دیو مندیر شری شنی دیو مندیر ہے یہ یہ رنگو روگن اور یہ ساری صاحب سفائی یہ یہاں کی یوت نے ملکے کیا ہے سارا اور خاص یہ نوراتری کے دنوں پر سب کچھ کیا گیا یہاں پر یہ بات تو میں نے پہلے بھی نوٹس کی تھی خاص طور پر پہلے بھی جب ہی تفاریان اللہ والا تھے وہ نے کہا تھا میں نے رنگو روگن وغیرہ کے سارے میں کام کیا ہوا یہاں پر تو تبھی میں نے کہا تھا کہ کریٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے یہاں کی یوت میں اور پیشن بھی بہت زیادہ ہے یہاں کی یوت میں بس یہ ایک دریکشن پر چلنے کی ضرورت ہے اور پھر اکھیام میں جیس طرح سے نئے ہم لوگ پیکجز اور پروگرام وغیرہ سوچ رہے ہیں یہاں تعلیم کے حوالے سے یہاں کی صفائی سوچرائی بغیرہ کے حوالے سے میرے خیال میں اس کے سلسلے میں ہم موٹیویٹ کریں گے اگر یوت کو ایک قدم موٹیویٹ کریں گے میرے خیال میں وہ دس قدم آگے بڑھ کر دکھائیں گے بلکل صحیح کا اثر اور یہ سہی ہے کہ بس پوش کرنے کی دیری ہے اور چینجز اپنے آپ ہونا شروع جائیں گے تینکیو ان پتلی پتلی گلیوں سے لے کے جا رہے ہیں ہم فران بھائی کو نارائن پر آئی کی تو اس وقت ایک اور مندر میں موجود ہیں فران بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہم لوگ اس دفعہ ابھی پھر ایک مندر میں موجود ہیں جو کہ رامہ پیر کا مندر ہے اور فران بھائی ہم پہلے بھی آئے ہیں تو ابھی ایک دبا پھر فران بھائی کو یہاں کا وزٹ کرانے کے لیے ہم لائیں ایک بہت ہی خوبصورت مندر ہے چھوٹا ہے مگر بہت خوبصورت ڈیکور کیا ہوا مندر ہے چلیں اندر چلتے ہیں یہ ہے ماتا کام بینو یہ ہے ماتا شیرہ والی اور یہ ہے ہمارے رامہ پیر جائے رامہ پیر ری اس مندر میں آپ پہلے بھی آ چکے ہیں پران بھائی اور میں بھی اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو پہلی مرتبہ اس نارہینپورا کے مندر کا وزٹ کروا رہا ہوں تو دیکھ لیجئے چھوٹا سا مندر ہے لیکن بہت ہی پیارا خوبصورت سا ڈیکور کیا وہ مندر جو نارہینپورا میں موجود ہے اور یہ رامہ پیر سماج ہے یہ ساری اس کی محنت ہے وہ ہر سال اس مندر کو بہت اچھے سے پیارے سے ڈیکور کرتے ہیں اور رامہ پیر کی محیمہ یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے بھادو مہینے میں بابا کو دھجا چڑھائی جاتی ہے خاص طور پر بھادو مہینے میں اس مندر کی یہ ساری ڈیکوریشن کا کام یہاں پر ہوتا ہے اچھا میں ساتھ آپ سے کچھ سوال جواب کا بھی دیچ میں سلسلہ رہتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں اب جیسے اس مندر میں میں یہ چیز دونٹس کروں یہ سوال صرف میں نہیں اس طرح کے سوال پنجاب سے خاص طور پر لوگ وزٹ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کیونکہ پنجاب میں ہندو کمیونٹی بہت کم تعداد نیاباد ہے اس وجہ سے ہندویزم کے بارے میں پنجاب کے لوگوں کو سب سے کم نالیج ہوتی ہے باقی سبوں کے مقابلے میں ابھی جیسے رامہ پیر کے مندر میں موجود ہوں یہاں پر رامہ پیر کی مرتی نظب ہے یہاں پر شیف جی کی مرتی ہے اسے آگے ہم دیکھیں وہاں پر ہنومان کی مرتی ہے اور پھر یہاں پر شیرہ مالی کی مرتی ہے اور اسی طرح سے نیچے شیف لنگ کو بھی انسٹال کیا گیا جب مندر جو ہے